اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جیسے میں نے پرامیس کیا تھا کہ سنڈے کو میں آپ لوگ ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی کہ یہ جو سیریز کی کوسٹرنٹس ہوتے ہیں وہ کیسے سالف کیے جاتے ہیں تو میں نے اپنا پرامیس پورا کیا ہے حالانکہ اس وقت برسات ہو رہی ہے اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ جتنے بھی برسات پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ رحمت کی برسات بن جائے ہمارے لئے بہت نقصان ہوا ہے بہت لوگوں کی گھر گئے ہیں اسپیشلی جو گاؤں دیاتوں میں فیملیز ہیں ان کی تو پورے جو مال میوشی ہیں وہ سارے ختم ہو گئے ہیں تو اللہ پاک بس اپنا رحم کرے کرم کرے تو جی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ایک شیئر کروں گی کہ یہ کوسٹرنٹس کیسے سالف کی جاتے ہیں باقی اس کی جو پریکٹس ہے اس کے الگ میں ویڈیو شیئر کروں گی اور اس کے دعاوے اس کے میں الگ پلیلیس بنا دیتی ہوں تاکہ جتنے بھی پانچے ویڈیوز اس کے ج جو بن جائیں تو وہ آپ کے لئے بھی ایزی رہیں اور لوگوں کے لئے بھی ایزی رہیں تو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بارہ رہے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی تو نمبر سیریز بسیکلی ایک قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ ایک سوال ہر ٹیسٹ میں ضرور آتا ہے ایک یا دو سوال اتنا کوئی اس کا بڑا وہ نہیں ہوتا اگر لیکن آ ج جائے تو پھر آپ کو کیوں کی نہیں اب اس وقت یہ ایک بات سمجھ لیں کہ اس وقت جو ڈیفرنٹ ٹائپ آف ٹیسٹ ہو رہے ہیں کسی بھی جوپس کے لئے اس پر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے تو ایک ایک مارک آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف ڈیفنس ایم او ڈی کی جوپس ہیں وہ اناؤنس ہو چکی ہیں میرے فیس بک پیج اکیڈمی فر آل پیج کی ڈیٹیلز موجود ہیں میں نے شیئر کر دیئے باقی اگر ض ایک ضرورت پڑی تو ویڈیو بنا دوں گی اس پر تو پلیز اس پر بھی ضرور اپلائے کیجئے گا ٹھیک ہے تو نمبر سریز بیسکلی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو رپریزنٹ کرتا ہے نیومیریکل سیکونس کو جس میں ایک لوجیکل جو ہے رولز فالو کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بیسکلی آپ کے جو ایک قسم کا سولف کرتے ہوئے جو اسکلز یوز ہوتی ہے وہ بیسکلی آپ کی ایلیمنٹری ارثمیٹک یوز ہوتی ہے بیسکلی آپ کی ایلیمنٹری ارثم ایلیمنٹری 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 ایلی ایڈ میں آپ سے پوچھتے ہیں یا تو بیچ میں کوئی نمبر ہوتا ہے یا پھر جو ایڈ دی اینڈ نمبر ہوتا ہے اس کے نیکسٹ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آئے گا ٹھیک ہے تو اس میں بیسکلی کچھ رولز ہوتے ہیں آپ کو وہ فالو کرنے ہوتے ہیں اور سم ٹائم کچھ یہ چیلننگ ہو جاتا ہے تو سب سے فہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں فارمیٹ آف کسٹنس کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اور کچھ جو ہے سم یوزیل پیٹرنز جو ہوتے ہیں وہ سیریز میں ہوتے ہیں اس میں پانچ چیزیں میں آپ کو کسا شر کر رہی ہوں ٹھیک ہے پانچ چیزیں نمبر ون جو ہے وہ سیریز آف کانسٹنٹ ڈیفرنس میں آپ کو یہاں پہ ساتھ ساتھ لگتی جاؤں سیریز آف کانسٹنٹ ڈیفرنس ٹھیک ہے سیریز آف کانسٹنٹ ڈیفرنس اب ایک سیریز چاہ رہی ہے اس سیریز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی قسم کا جو اس میں جو یہ ڈیفرنس موجود ہے ٹھیک ہے اب ہم ڈیفرنس اس کو بولتے ہیں کہ میں اگر آپ کے سامنے ایک کوسٹن لکھ دوں ون فور سیون ٹین تھرٹین اور سکسٹین اب اس میں ہم ڈیفرنس دیکھیں ڈیفرنس مارم کا اننے کیا ہوتا ہے جو سیکنڈ نمبر ہوتا ہے اس میں سے آپ کو فسٹ ون منس مہینس کرنا نا hoตائے فور مہینس ون تو یہ ہو جائے گا جا ہتھری تو تھری کا جے ڈیفرنس ہے اب دیکھیں اب سیون میں سے فور گیا تو کتنے کا ڈیفرنس ہوگا تھری کا ہوگا پھر ٹین میں سے جی سیون گیا تو کتنے کا ڈیفرنس ہوا تھری کا ہوا اسی طریقے سے ایک کونسٹرینٹ ایک ہی جیسا جو ہے ڈیفرنس ہے سب میں یا تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہو کہ تھری تھری آپ ایڈ کرتے جاؤ تو آپ کو نیکس نمبر ملتا جائے گا ٹھیک ہے یا آپ اس نمبر سے نیکس نمبر اس میں سے تھری مائنس کرو دو آپ کے پاس چیزیں میں بتا رہی ہوں سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے یا آپ سیکنڈ سے فرسٹ ون مائنس کرو تو آپ کو ڈیفرنس مل جائے گا لیکن آنسر نکانے کے لئے یا ڈیفرنس مل گیا اب آپ نے جو نمبر ہے آپ کے پاس میں تھری تھری ایٹ کرتے جاؤں جسے اگر میں ون میں تھری ایٹ کر رہی ہوں تو آپ کے پاس فور آ گیا آپ اسی طریقے سے فور میں تھری ایٹ کرو گے تو سیون آ جائے گا اسی طریقے سے سیون میں تھری ایٹ کرو گے تو ٹین آ جائے گا ٹین میں تھری ایٹ کرو گے تھرٹین آ جائے گا اور تھرٹین میں آپ تھری ایٹ کرو گے تو سکسٹین آ جائے گا اور اسی طریقے سے جب میں 16 میں 3 8 کروں گی تو نیکس نمبر میرے پاس آ جائے گا جی 19 ٹھیک ہے آپ نے ڈیفرنس معلوم کر لیا The first thing which is most important کہ آپ ڈیفرنس صحیح معلوم کرو ڈیفرنس معلوم کر لیا پھر آپ وہ 8 کرتے جاؤ آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس نمبر ہے 2 4 6 8 تو نیکس نمبر کیا آئے گا اب ڈیفرنس دیکھیں 4 میں سے 2 مائنس گیا تو 2 آ گیا اب 6 میں سے 4 مائنس گیا تو 2 آ گیا اب ڈیفرنس ہے یا اب میں کیا کروں 2 میں 2 8 کروں تو 4 آ جائے گا 4 میں 2 8 کروں تو 6 آ جائے گا 6 میں 2 8 کروں تو 8 آ جائے گا اور 8 میں 2 8 کروں گی تو 10 آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ نمبر 1 ہے which is series of constant differences یعنی ایک ہی یعنی جو ڈیفرنس ہے وہ ایک ہی دے رہا ہے constant same یہ وہ ڈیفرنس ہی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے the first thing which is really important اور یہ بہت اگر ہم اس کی بالکل جو easy level کے لے اس میں یہ questions آتے ہیں series میں اگر easy level کا ہے تو وہ یہ آئے جائے گا question ٹھیک ہے second اس کا اس کا اس ٹائپ کا پیٹرن کا question آپ کے پاس آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جو second پیٹرن ہے وہ کیا ہے series of differences series of differences having a constant differences اب اس میں آپ کے پاس دو دو بار differences کا word use why series of differences having a constant differences اب میں ایک question لکھ دیتی ہوں پھر آپ کو سمجھ جائے گا 2 5 10 17 26 نیکس نمبر کیا آئے گا ٹھیک اب اس میں دیکھیں کیا ہے کی آپ 5 میں سے 2 منس کرو تو difference آپ کے پاس کون سا آگیا 3 آگیا ٹھیک اسی طرقے سے میں 10 میں سے منس کرو 5 تو ڈیفرنس کیا آئے گا 5 آئے گا ٹھیک اسی طرقے سے میں 17 sorry 26 میں سے میں 9 آئے گا ٹھیک 9 آئے گا اب اس میں کیا ہے کہ ایک پیٹرن آپ کے پاس بن رہا ہے 3 5 میں نے کچھ غلط کر دیا ہے 2 5 میں سے گیا 2 تو 3 آیا پھر 10 میں سے 5 تو 5 آیا پھر اسی طریقے سے 10 میں سے آپ sorry یہاں پہ میں نے کم کر تو 10 میں سے آپ جو ہے سوری 17 میں سے آپ مائنس کرو گے 10 تو 7 آئے گا ٹھیک ہے سیونٹین میں سے آپ مائنس کرو گے 10 تو 7 آئے گا ٹھیک ہے یہ یہ آپ ڈیفرنس نکال گئے اب آپ کے پاس پیٹرن بن رہا ہے کون سا پیٹرن 3 5 7 9 اب یہ جو آپ کے پاس ڈیفرنس آیا سیریز آف ڈیفرنس یہ ہم نے سیریز آف ڈیفرنس ہیون کونسٹن ڈیفرنس اب اس میں بھی آپ دیکھیں تو ایک کونسٹن ڈیفرنس ہے 5 میں سے 3 گیا تو 2 بجے گا 7 میں سے 5 گیا تو 2 بجے گا 9 مطلب اس میں دو بار ڈیفرنس کی بات ہو رہی ہے ایک ڈیفرنس آپ نے نکال لیا اس وقت اور اس ڈیفرنس میں بھی ڈیفرنس ہے آپ نے نکال لیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ دیکھیں کس طرح سے کریں گے آپ کے پاس ایک سیریز بن گیا 3 5 7 9 3 5 7 9 اس کے بعد کون سا نمبر آئے گا اس کے بعد آئے گا 9 کے بعد کون سا آئے گا 11 آئے گا اب یہاں پہ آپ کیا کروگے یہ آپ نے 11 لکھ دیا اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھوگے 26 ہے وہ لکھوگے اب آپ نے 11 میں 26 آپ نے 8 کرنا ہے یہ دیکھ لیں اس طریقے سے ٹھیک تو 11 میں آپ 26 8 کروگے تو یہ ہو جائے گا آپ کا 37 مطلب جو نیکس نمبر ہے وہ 37 جی جو نیکس نمبر ہے 37 ہے اب آپ اس کو کیسے ویریفائی کروگے کہ جی واقعی 26 تو 11 آپ کے پاس آج جائے گا دیکھ یہ سیریز والے کوشٹرن ہے اس میں جتنی آپ پریکٹس کروگے چیزیں اور کلیر ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے